بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ایک انتہائی افسوس ناق خبر آپ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہوگا گزشتہ رات اسرائیل نے اسرائیل کے جیٹ تیاروں نے غزہ میں ایک ہسپتال پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ سو سے زائد افراد شہید ہو گئے اور تقریباً ساڑھے سات سو کے قریب افراد اس میں شدید زخمی ہیں اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا یعنی چند گھنٹے پہلے جبکہ آج اٹھارہ اکتوبر کو او آئی سی کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہونا تھا یہ حملے جاری ہیں اور آج ہی کے دن امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے ساتھ اظہار یک جیتی کے طور پر اسرائیل کا دورہ کرنا ہے لیکن آج ہی کے دن جارڈن یعنی اردن میں چار سربراہی چار ملکوں کے سربراہی اجلاس ہونا تھا تو جارڈن نے اتنا تکلف ضرور کیا ہے کہ اس اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے منسوخ کر دیا ہے اب جو بائیڈن جو ہیں وہ اردن نہیں جائیں گے بلکہ اسرائیل جائیں گے اور اسرائیل سے اظہار یک جہتی کر کے واپس چلے جائیں گے اسرائیل نے جو بائیڈن کی آمد سے پہلے انہیں پانچ سو نہتے معصوم فلسطینی شہیدوں کے خون کی سلامی دی ہے ہوتا ہے نا جس طرح سربراہان مملکت کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو جو بائیڈن کو یہ پانچ سو شہیدوں کی لاشوں کی سلامی دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے ابھی تک سعودی عرب قطر اور ترکی تین اسلامی ممالک ہیں یقینا پاکستان بھی اس کی مضمت کرے گا دفتر خارجہ تین ممالک نے اس کی مضمت کی ہے میرے لئے باعث شرم اور باعث ندامت جو بات ہے کہ باقی اسلامی ممالک خاموش ہیں خاص طور پر وہ اسلامی ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں میں نے کل بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کولمبیہ ایک واحد ملک ہے جس کے صدر نے جو گستاو پیٹرو نے اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کا کہا ہے اس کے علاوہ کسی اسلامی ملک جس طرح یو اے یہ متحدہ عرب امارات اسی طرح اسی طرح کطر بہرین سودان مصر کسی ملک نے اسرائیل کے وزیر سفیر کو بدخل نہیں کیا میرے لیے یہ بات بھی باعث ندامت ہے کہ آپ آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں کہ متحدہ عرب امارات نے تقریبا دوزار اکیس میں یہ تعلقات قائم کیے تھے اسرائیل کے ساتھ ایک ابراہیمی معایدہ کیا تھا بہرین یو اے ای اور سودان نے تو آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یو اے ای میں متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا ملک ہو اور یہ جو اماراتی ہیں یہ اسرائیلیوں کے اتنے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ اسرائیلی وہاں پر ہٹلوں میں چوریاں کرتے ہوئے پکڑے گئے لیکن ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی کوئی عام شخص کوئی پاکستانی انڈین کوئی بھی کسی دوسرے ملک کا شہری معمولی سی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں میں درجنوں کی بات نہیں کر سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلیوں نے دبائی کے ابودابی کے بڑے بڑے ہٹلوں سے بڑی بڑی اشیاء چوری کی بڑی اشیاء سے مراد کیا ہے کسی ہٹل کا کی فریم اتار لی کسی ہٹل سے وہ جو باتھروم کی ایکسیسریز ہوتی ہیں وہ لے لی ٹاولز لے لیے تکیہ لے لیے اور جو ہٹل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو کیٹل ہوتی ہے چائے کافی بنانے کے لیے پیالیاں ہوتی ہیں کپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں چوری کی پکڑے گئے ہٹل انتظامیہ نے پولیس کو انفارم کیا لیکن ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک پورا جہاز آیا دبائی میں اور اسرائیلیوں کے پاس ویزا نہیں تھا یو اے ای کا اور ان کو آنے کی اجازت دی گئی جبکہ ویزے کی ضرورت تھی تو یہ ہماری غلامانہ ذہنیت ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے لیکن پیسہ کیا یہ دولت کس کام کی کہ دنیا میں آج دن تک قارون سے لے کر فرہون فرہون سے لے کر آج دن تک جتنے پیسے والے مالدار جاہو جلال والے متقبر حکمران تھے ان کا حشر ہمارے سامنے ہے لیکن ہم ہیں مسلمان جس طرح پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چھپن اسلامی ملک ہیں ایک اسلامی ملک مجھے بتائیں جس نے کوئی دو تین ممالک ہیں پوری دنیا میں جو اسرائیل کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں سب سے پہلے ایران اس کے اپنے بھی مفادات ہیں سیاسی بھی ہیں دیگر بھی ہیں لیکن ایران ایران کے بعد ترکی پاکستان سعودی عرب بین بین کبھی مظامت کبھی نہیں کبھی مظامت کبھی نہیں ساتھ ساتھ بات چیت بھی ہے مظامت بھی ہو رہی ہے یوئی والے نیچے لگے ہوں ہیں قطر والے نیچے لگے ہوں ہیں بیرین والوں کا یہی حساب ہے قویت خاموش ہے امان خاموش ہے کیونکہ یہ سعودی عرب کے تفیلی ہیں سب یعنی گلف کو آپریشن کانسل کے جتنے بھی ملک ہیں یہ سعودی عرب یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسلامی ممالک کی ایک اجتماعی فورس بنائی تھی جس کے سربراہ جنرل رائیل شریف تھے پاکستان کے سابق آرمی چیف وہ کس کام کے لیے بنائی تھی کس کام کے لیے بنائی تھی بتیس اسلامی ممالک اس میں شامل ہیں بتیس اسلامی ممالک کی اگر فورس ہے تو وہ چڑھ دوڑے اسرائیل پر لیکن ایسا نہیں ہوگا انتظار کریں گے کہ مزید لوگ مرے اب اس حملے کے اب تک جو ہلاکتیں ہوئی ہیں شہادتیں ہوئی ہیں غزہ مصر میں ایک رف فگر بتا دیتا ہوں تین ہزار کے قریب ہیں جس میں سے ایک ہزار خواتین ہیں نو سو چالیس بچے ہیں پچاس ہزار حاملہ خواتین ہیں جو زچکی کے عمل سے کسی وقت بھی گزر سکتی ہیں ان کو ہسپتالوں تک رسائی نہیں ہے جس ہسپتال میں مریض جاتے ہیں وہاں پر وہاں کے تیارے بمباری شروع کر دیتے ہیں اس آر میں کہ شاید یہاں پر حماس کے لوگ بیٹھے ہیں دو ممالک کے درمیان مابین جب جنگ بھی ہوتی ہے تو یہ قوانین تیہ ہیں کہ آپ سیویلین علاقوں میں بمباری نہیں کریں گے آپ فوجی تھکانوں کو نشانہ بنائیں گے آپ ہسپتالوں پر بمباری نہیں کریں گے بدترین دشمن ممالک بھی ایک دوسرے کی اس طرح کی تنصیبات پر ہم فوجی تنصیبات پر آپ کریں حملے لیکن پانچ سو شہادتیں جو ایک دن کے اندر ہوئیں مغرب تو خاموش ہے عالم عالم اسلام بھی خاموش ہے اور اس خاموشی کی سزا پھر جب اللہ تعالی کی ذات جلال میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے جو ظلم پر خاموش رہیں پھر عذاب کی مختلف قسمیں ہیں کبھی وہ کرونا کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ سیلاب کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ زلزلے کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ طوفان کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ آگ کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ اسمانی بجلی گرنے کی شکل میں آتا ہے مختلف قسمیں ہیں اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے یہ جو مشرق وستہ میں جتنے حکمران بیٹھے ہوں ہیں تمام کے تمام اپنے دولت کے پجاری ان کی دولتیں جو ہیں وہ مغربی ممالک کے بینکوں میں کہ ان کو پتا ہے کہ کسی دن ان کے ملک میں ایک نکلاب آ گیا تو یہ پھر کدھر جائیں گے جیسے شاہ ایران کے ساتھ ہوا کہ یہ پھر اپنے رینی ڈیز کے لیے اپنے مشکل وقت کے لیے یہ اپنی ساری دولت جائدادیں جو ہیں وہ یہ دیگر ممالک میں رکھ دیتے ہیں اور وہ ممالک پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں کبھی آپ نے سنایا امریکہ نے کہا ہو کہ جی سعودی عرب میں جمہوریت کیوں نہیں کبھی آپ نے سنایا کہ امریکہ نے کہا ہو کہ یو اے ای میں کوئیت میں امان میں بہرین میں ان ممالک میں شخصی امریتیں کیوں ہیں نام نے ہاتھ پارلیمنٹ بنائی ہویا مجلس یورا یا جو بھی اس کو نام دینے کونسل اور بغیرہ بغیرہ ایران میں جہاں پہ جمہوریت ہے صدارتی نظام ہے وہاں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے پاکستان میں وہ تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جناب انتخابات شفاف ہونے چاہیے یعنی باقی تمام ممالک میں یہ جمہوریت کی بات کریں گے لیکن جہاں امریکیوں کا مفاد ہے کہ یہ شخصی حکمران ان کے پتلیں کٹ پتلیاں ان کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں وہاں پر یہ سب کچھ نہیں کریں گے لیکن اللہ کے ہاں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے فی الحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ